اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں ادنان حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اسلام آباد میں اہم ملاقات ہوئی ہے ہنگامی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے جو اثرات ہیں وہ اگلے دس دنوں میں نظر آنے والے ہیں اس ملاقات میں بقاعدہ دعویٰ کیا گیا ڈی جی سی جنرل فیصل نصیب موجود تھے ڈی جی آئی ایس پی آر موجود تھے بقاعدہ ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس ملاقات میں موجود تھی آخر ہنگامی طور پہ ڈی کیا کچھ ہونے والا ہے کیا ٹاسک ہیں جو اس میٹنگ میں فائنل کیے گئے ہیں اہم تفصیل میں آپ دوستو کو اس ویڈیو کے آگے بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جو جسٹس اثر منلہ ہے جو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے جج ہے اس سے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس تھے ان کو ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورڈ آف پاکستان میں لیکن جسٹس اثر منلہ پر جو جمعہ کا روز ہے وہ قیامت بن کر ٹوٹا ہے بقاعدہ جب سپریم کور جسٹس کا کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس اثر منلہ خل کر آئے تھے تحریک انصاف اور عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے حالانکہ جو تحریک انصاف ہے وہ درخواست گزار بھی نہیں تھی سپریم کورڈ آف پاکستان میں لیکن جسٹس اثر منلہ اس طرح کی ابزرویشن اس طرح کے ریمارکس دے رہے تھے اور وہ آٹھ فروری کی جو انتخابات ہیں ان پر سوالات اٹھا رہے تھے یعنی جو کیس تھا وہ کچھ اور تھا وہ ان جوے وہ دلائی کچھ اور دے رہے تھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ ملک پہ جو حالات ہیں جو افرا تفریح ہے جو کچھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جسٹس اثر منلہ اور جو تحریک انصاف کی وابستگی ہے تحریک انصاف کا تعلق ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے عمران خان اور جسٹس اثر منلہ بقاعدہ جب دوہزار ساتھ کے بعد وقلہ تحریک چل رہی تھی دونوں ساتھ ساتھ تھے دونوں ہم پیالا ہم نوالا تھے اور بعد میں پھر جسٹس اثر منلہ تھے وہ وقالت سے پھر جج بن گئے جج کے بعد وہ سپریم کورٹ آگئے لیکن جب جسٹس اثر منلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے جب بھی وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ریلیف دے رہے تھے بقاعدہ اگر جو ہے وہ بڑا مشہور کیس تھا جب عمران خان نے ایک جلسے میں جو جج صاحبہ دی سیشن جج زیبا چودری ان کو دمکی دی تھی اور کہا تھا زیبا چودری ہم تمہیں دیکھ لیں گے تو یہ معاملہ گیا تھا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اثر منلہ کی عدالت میں اور جسٹس اثر منلہ امر عمران خان کو بار بار محلت دے رہے تھے کہ خدارہ معافی مانگ لو اور اپنی جان چھڑوا لو بقاعدہ سات دن کی محلت جسٹس اثر منلہ نے بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہیں دی تھی اور پھر عمران خان جو ہے وہ زیبا چودری کی عدالت میں گیا تھا اور ایک نامانگنے والی معافی جو تھی وہ اس نے معافی مانگ کر اپنی جان چھڑائی تھی تو جسٹس اثر منلہ اور عمران خان کی جو محبت ہے وہ اس کا ایک طبیل داستان ہے اب یہ جو محبت ہے یہ ری فلیٹ ہوئی سپریم گورڈ آف پاکستان میں جب جسٹس اثر منلہ ان کے حق میں دلائل دے رہے تھے بقاعدہ ایک جج ہوں کے وہ وکیل کا کردار ادا کر رہے تھے تحریکی انصاف کے اور عمران خان کے اور اس سے قبل یعنی جو مقصود نیجدوں کا کیس ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا جب نیب ترامین چیلنج کی گئی تھی سپریم گورڈ آف پاکستان میں اس میں بھی جو عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا تھا اور ایک تصویر عمران خان کی بقاعدہ اس وقت لیگ ہوئی تھی یہ سولہ مئی کی بات ہے اسی سال کی تو جسٹس اثر منلہ تھے انہی کی خواہش پر انہی کی فرمائش پر عمران خان کو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے موقع دیا تھا کہ وہ عدالت میں اڑیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو تو اب کیا ہوا ہے اب ہوا یہ ہے کہ جسٹس اثر منلہ ہیں ان کو بقاعدہ ایک انویٹیشن آیا ہے ایک بلاوہ آیا ہے اور یہ بلاوہ پاکستان میں نہیں ہے یہ امریکہ کا بلاوہ آ گیا ہے امریکہ میں انہیں بلا لیا گیا ہے تیز جولائی کو تیز جولائی کو ایک تقریب رکھی گئی امریکہ میں اور یہ جو تقریب ارگنائز کرنے والے ہیں وہ تحریک انصاف کے لیڈرز اور تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جسٹس اثر منلہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں تمام ججز جو ہیں وہ اپنے فیملیز کے ساتھ ہیں اپنے آبائی علاقوں میں ہیں جسٹس اثر منلہ ان چھٹیوں کو انجوائی کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں اور خبر کے مطابق جو دعویٰ سامنے آیا اس کے مطابق انہیں فری ٹکٹ بھی مل گیا ہے بقاعدہ ازر جاوید بڑے سینئر صحافی ہیں لندن میں جو ہے وہ کور کرتے رہے خبروں کو مختلف معاملات کو بڑے باخبر صحافی ہیں ازر جاوید انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں جسٹس اثر منلہ کو جو انویٹیشن آیا ہے اس کی ایک پوشٹ لگائی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تیز جولائی کو جسٹس اثر منلہ امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں پر تحریک انصاف کا ایک اورگنائز کردہ جو پروگرام ہے جو وہاں کے بکلہ ہیں نیویورک بار کے بکلہ ہیں وہ یہ اورگنائز کر رہے ہیں جسٹس اثر منلہ وہاں جا کر وہاں پر خطاب کریں گے اب بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس اثر منلہ نے جب یہ انویٹیشن ایکسپٹ کیا ان کی بقاعدہ تصویر لگائی گئی تصویر لگا کے پوسٹرز جو ہے وہ تحریک انصاف نے شائع کر دی ہے تحریک انصاف یو ایسے کے اس جو ہے وہ اسوسییشن نے تو پھر کیا جسٹس اثر منلہ نے پہلے پوچھا نہیں تھا کہ یہ جو اسوس جسٹس اثر منلہ کو اب اس کی وضاعت کرنی چاہیے کہ تحریک انصاف سے تعلق والی ایک بار اسوسییشن جس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں کرتا لگتا ہے جو اس کے ارگنائزرز ہیں موڈریٹرز ہیں ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے تحریک انصاف سے ہے اور اسی تحریک انصاف سے ہے جس کے حق میں جسٹس اثر منلہ عدالت میں ان کی وقالت کرتے رہے تھے ان کا دفاع کرتے رہے تھے تو پھر جسٹس اثر منلہ کیوں اب امریکہ جا رہے ہیں جب جسٹس کادی فائدیسا جسٹس منی بکتر کو کہہ رہے ہیں کہ جو مقصود نشطہ کا کیس ہے اس کو فوری طور پر لگا دیا جائے ایک ریویو پٹیشن آئی بھی ہے تو جسٹس منی بکتر کا کہنا ہے کہ نہیں جو ججز ہیں وہ تو گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے تو کیا یہ گرمیوں کی چھٹیاں تحریک انصاف کے ساتھ منائی جا رہی ہیں امریکہ میں ان کی جو اسوسییشن ہے نیوارک بار اس کے ساتھ منائی جا رہی ہیں اور کیا اس کا کیا گھڑ جوڑ کیا ہے یہ وہ سوالات ہیں بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے اب یہ جو ارگنائز کرنے والے شخص ہیں محمد فریدی ان کا نام ہے یہ پریزیڈنٹ ہے نیوارک بار کے ان کا تعلق خیب پختنقواہ سے ہے یہ بارہ سال کے جب تھے تب یہ امریکہ چلے گئے تھے اب یہ وہاں پر جو یہ ارگنائز ہو رہا ہے ایونٹ جس میں جسٹس اترماللہ جا رہے ہیں اس کو ارگنائز کر رہے ہیں جو ان کے والد ہیں جو محمد فریدی کے اشرف ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے بقایدہ وہ پی ٹی آئی کے سرگردہ کارکون ہے وہ سپورٹر ہے تو ایک فیملی بیکراؤنڈ ہے ان کا تحریک انصاف کا اس کے علاوہ جو موڈریٹر ہیں اس کے کبیر ہاشمی بقایدہ ان کے حوالے سے بھی عظر جاوید نے جو صافی انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اس کو موڈریٹ کریں گے اور ان کا بھی جو تعلق ہے ان کی بھی جو اسوسییشن ہے محبت ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ رہی ہے تو اس سے آپ گڑ جوڑ سے اند رازہ لگا لیجے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں جو ہے کون کروارہ ہے کون سی محبت کروارہی ہے تو یہ سارے گڑ جوڑ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو جسری جترمنلہ کو اس کی وضاعت کرنی چاہیے اور میرا تو ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ انہیں اس جو معاملہ یہ جو کانفرنس ہونے والی ہے اس میں نہیں جانا چاہیے اس تقریب میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اب اس کے حوالے سے شکوں کو شبات اڑ گئے ہیں جو تحریک انصاف والے جسری ج جسری جترمنلہ کو اپنے سر کا تارج بنا رہے ہیں مجھے یاد ہے لندن میں جب جسری جترمنلہ موجود تھے تو وہاں پر یہی تحریک انصاف والے آس پاس جسری جترمنلہ کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے جو ہے وہ ان سے بدکلامی کر رہے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اور اب جسری جترمنلہ جو ہے انہی کے اس تقریب میں جو ہے وہ جانے کو بیچین ہے بیتاب ہے اور جو تفصیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق وہ جا بھی رہے ہیں اب جو ایک اجلاس ہوا ہے کیونکہ یہ جو بارہ جولائی کا فیصلہ ہے اس کے بعد پاکستان میں تھوڑی سیاسی جو ہے وہ افرات افری ہے ایک اس طرح کا ماحول ہے کہ آگے کیا ہوگا سپریم فورٹ میں کیا ہوگا کیونکہ سپریم فورٹ کے اندر جو سیاست چل رہی ہے جسری منصور علی شاہ نے انکار کر دیا کہ وہ ریویو پٹیشن اگلے دو ماہ تک لگانے کو تیار نہیں ہے جسری منی بکتر نے انکار کر دیا لہٰذا جو ایک گریٹر پلان پر عمل ہو رہا ہے اور اس کے جو آثار ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئ ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کارچ کو کھلا جا رہا ہے تو اب اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے ایک اہم میٹی ہوئی ہے بقیدہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آئیس آئی کے جو ڈی جی سی ہیں جنرل فیصل نصیر وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے آئی ایس پی آر کا جو عملہ ہے اس کے آفسران ہے وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور یہ جو ملاقات ہوئی یہ میڈیا کے چند مالکان کے ساتھ چ صحافیوں کے ساتھ جو میڈیا ٹائکونز ہیں ان کے ساتھ یہ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ جو پاکستان کو استحکام پاکستان میں جو لانا ہے سیاسی ادن استحکام کی طرف جو پاکستان کو عمران خان لے کے گیا تھا اس کو اب جو نارمل کرنا ہے اس میں کوئی بھی کتائی یا کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رکھی جائے گی تو میڈیا کو یہ کہا گیا کہ جو عوام ہے اس کو حقائق بتائے جائیں ان کو بتایا جائے کہ کس طرح جو تحریک انصاف ہے وہ پ پاکستان میں انتشار پھیلاتی رہی ہے کس طرح جو ایک مستحکم جو سیاست ہے یا مستحکم معیشت ہے اس کو ڈی سٹیبلائز تحریک انصاف کرتی رہی ہے ماضی میں اس کی کئی مثالیں ہیں آئی ایم ایف کو چائے خط لگنا ہو امریکہ میں جا کے اپنے لیے قراردادے پاس کروانی ہو اسی امریکہ میں جہاں جس کو الزام ٹھیراتے تھے کہ اس نے ہماری حکومت کو نکال دیا ہے absolutely not کہنا ہو لیکن پھر جو ہے وہ yes yes کی گردان لا کے جو ہے وہ جو کانگریس ہے امریکہ کی وہاں پر قراردادے جو ہے منظور کرا کے پھر یہاں پہ بنگڑے ڈالنے ہو کے دیکھو امریکہ جو ہے وہ اب ہمارے حق میں بول رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے میڈیا کو کہ کوئی نانسن برداشت نہیں کی جائے گی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بات برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ نے اگر ٹاک شوز دیکھے ہو وہاں پہ ایک پرپاگینڈا سیل بنا ہو ہے تحریکی انصاف کا جو ہے وہ ایک ہی طرح کا پینل ہوتا ہے سار جو ہے وہ ایک امراندار جو تجزیہ کار ہیں وہ بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی لائن لے رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ اور پرپاگینڈا جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں جو چیلنجز ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے یہ بات نہیں کر رہے ہوتے وہ کہ آج اگر امران خان کے آگے اقتدار دے دیا جائے اس کو اقتدار دے دیا جائے اس کا وزیر خزارہ کون ہوگا اس کا وزیر خارجہ کون ہوگا اس کا وزیر دفاع کون ہوگا وہ کون سی ٹیم ہے جس سے امران خان پاکستان میں تبدیل لے آئے گا کیونکہ یہی وہ چورن تھا یہی وہ ٹرک کی بتی تھی جو عمران خان نے دو ازاد اٹھارہ سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو بیچی تھی بقیدہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ عمران خان آئے گا اور وہ جو مراد سعید کہتا ہے کہ آتے ہی دو سو ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے موپے مارے گا تو ہمارے اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجو اور جنرل فیض وہ بھی اس خواب پر یقین کر بیٹھے تھے اور عمران خان کو وہ اقتدار میں لے آئے تھے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جو عمران خان کی چوئیس تھی وہ تھی عثمان بزدار اور عمران خان کے پاس اپنا وزیر خزانہ میں نہیں تھا بعد میں اسے حفیظ شیک کو جو کہ ایک پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ رہا تھا اس کو اپنا وزیر خزانہ بنانا پڑا تھا تو معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کے آثار ہیں ادارے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت اور عدالت یہ جو لڑائی ہے شاید یہ جو ہے وہ مستقبل قریب میں یہ تھمتیوی نظر نہیں آ رہی میں آپ دوستوں کو سیاسی معاملات سے باخبر رکھوں گا اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساکنٹی کے نشانے اس کو لازمی دبائیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے نیچے کومنٹ ضرور آپ نے کرنا ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے نیچے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے فیس بک کے دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اور آپ بھی فیس بک کے دیکھنے والے اپنا جو تجزیہ ہے اپنا سیاسی خیال ہے وہ نیچے کومنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دی جب نہ خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار موسیقی